بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی گو کے حکومتی وزراء اور وزیراعظم صاحب خود پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کئی بار ایسے بیانات دیتے ہیں کہ عوام کو تھوڑی سی تسلیح ہو آج بھی حماد ازہر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جہاں پر بھی اکانومی کی بات ہوتی ہے تو وہیں پر حکومتی اراکین کی طرف سے ایک اور نعرہ بھی لگتا ہے کہ ہم کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے اب حکومت چھوڑے نہ چھوڑے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومتی وزراء نے کی اور خصوصی طور پہ شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ہیں کابینہ کا حصہ ہیں انہوں نے ایک نرو کا ذکر کیا اور کہا کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے خود نرو مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں یہ تو شیخ صاحب ہی بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں پر دیکھ لیا لیکن یہ ضرور صحیح ہے کہ نون لیگ کو ایک کے بعد ایک کر کے ریلیف یقینی طور پر ملتا چلا ج رہا ہے اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کریں صحت کی بنیاد پہ ان کی زمانت جو ہے وہ ہوئی وہ گھر پہ ہیں شہباز شریف صاحب کا نام اسیل سے نکلتا ہے وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں حمزہ صاحب جو ہیں وہ ویکنڈ پہ عدالت کھلتی ہے اور ان کی بھی زمانت ہو جاتی ہے اور آج حنیف عباسی صاحب جن کو سپیشل انٹی نارکوٹیکس کوٹ نے ایفیڈرنگ کیس کے اندر عمر قید کی سزا سنا رکھی تھی آج وہ بھی باہر آ گئے تو ایک کے بعد ایک کر کے ریلیف تو مل رہا ہے نون لیگ کو اور یقینی طور پہ حکومت کی جماعت کی طرف سے بھی یہی موقع سامنے آ رہا ہے کہ جی عدالتوں کا فیصلہ ہے عدالتیں آزاد ہیں عدالتیں جس طرح سے مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کر رہی ہیں حکومت کے لیے کہ آنے والے دنوں میں ایک اور مشکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور وہ ہے مولانا فلز الرحمن صاحب کی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ایک کرنے کی کاوش ہے پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی پھر زردار صاحب سے ملاقات ہوئی اور غالب امکان یہی ہے کہ شاید رمضان کے بعد عید کے بعد کسی قسم کی کوئی لانگ مارش ٹائپ یا سڑکوں پر آنے کے تیاری کی جا رہی ہے کیا حکومت کو اس سے خدشہ ہے کوئی خطرہ ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہم نے کہا بہت سینئر تجزیہ کاروں کو آج پروگرام میں بلایا جائے اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں ان تمام ایشیوز پر وہ جانتے ہیں قانونی معاملات بھی ہم سمجھ لیں گے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی جانیں گے شاہ خاور صاحب سے ہمارے صد موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کراچی میں مبشر زیدی صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینئر صحافی ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور میجر جنرل ریٹائر ایجاز آوان صاحب بھی ہمارے صد موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو شاہ خاور صاحب یہ ایک کے بعد ایک ریلیف ملنا زمانتیں ہونا اور لہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جس طرح خصوصی طور پر ہم بات کریں بڑے دل کا مظاہرہ کرتی چلی آرہی ہے یہ لہور ہائی کورٹ یہ محض اتفاق ہے کہ ریلیف کے بعد ریلیف ملتا چرہ جا رہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انیوجول ہوتی ہیں عام طور پر نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ اعلیٰ عدلیہ کی اختیار میں ہوتی ہیں جیسے کہ حمزہ شاہباز کی جو ایک ریلیف ملنا ہفتے والے دن اس دن چھوٹی ہوتی ہے بلکہ وہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اگر ہائی کورٹ کے مطابق تو وہ ججمنٹ رائٹنگ ڈے ہوتا ہے اس دن کورٹ نہیں ہوتی کہ کوئی ججمنٹس ججیس حضرات نے لکھنی ہے تو اس دن لکھ لیں لیکن اس کو چھوٹی ہی تصور کیا جاتا ہے تو ویسے تو اس میں کوئی ممانعت قانونی نہیں ہے آئینی بھی نہیں ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججیس ایون چیف جیسیس آف ہائی کورٹ اور عام جو ججیس ہیں وہ کوئی بھی جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتے ہیں امرجنسی میں اگر کوئی حص پہ بیجا کی درخواست آ جائے وہ تو وہ گھر میں بھی جا کے آپ اسے آرڈر لے سکتے ہیں بچہ سوال لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک لیمان ایک عام شخص جو جیل میں ہے کیا اس کے لیے بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح مثال کے طور پر نوازشیف صاحب کا جب ہوا جس دن زمانت کا فیصلہ اس دن شام کے بعد وہ ان کا فاکس کے تھرو روپ کار پہنچتا ہے تو عام جو جیل کے اندر قیدی ہے اس کے لیے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگلے دن کا دفتری عقاد کا انتظار کیا جائے دیکھیں اب جیسے یہ چیزیں انیوزول ہیں مطلب اتنی عام نہیں ہوتی اور کسی حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جیل مینول ہے اس کی بھی خلاف ہے یہ کیونکہ کوئی بھی کسی کی بھی روپ کار رہائی کی کوئی جو آرڈر ہوتا ہے اگر وہ ایک خاص وقت سے لیٹ پہنچے اگر جیل میں تو وہ چونکہ وہ گنتی بند کر چکے ہوتے ہیں وہ ریپورٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ کو دے چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہر روز انہوں نے انڈر ٹرائل پریزنرز کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں وہ ایک ریپورٹ دیتے ہیں تو وہ چونکہ اس کے بعد نورمل ہی نہیں ہوتا لیکن اس میں ہوا کہ سپریم کورٹ آ پاکستان سے بھی وہ آرڈر لیٹ نکلا اس کو فوراں پروسس کیا گیا اور یہاں سے بزریہ جہاز اس کو لے جایا گیا اور لیٹ نائٹ یہ انیوزول چیزیں ہیں جس سے بہت سارے سوالیاں نشانات ضرور اٹھتے ہیں تو لیکن جہاں تک عالی عدلیہ کا اختیارات ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہائی کورٹ کوئی بھی اپیل سن رہی ہوتی ہے اپیل کے درمیان اگر وہ محسوس کرے کسی کی زمانت یا اس کی سزا کی مطلی کی درخواست ہو تو اس میں جو لاؤ نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بلکل ہائی کورٹ کے اختیار میں ہے جیسے کہ ہنیف عباسی صاحب کی کیس میں کیونکہ ان کا اپیل انہوں نے فائل کی ہوئی تھی ہاں انہوں نے چالنج کر رکھا تھا اور اس میں ان کی جو روٹین میں ان کی جو درخواست تھی سزا کی مطلی کی اور زمانت کی وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی اور چونکہ ہم چونکہ کیسز کو دیکھتے رہتے ہیں وہ کیس بھی بڑا ویک میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ انٹی نارکوٹکس فورس نے بنایا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی کوئی انیوزول چیز نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جس سے جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے یہ وقت وقت کی بات ہے یہ بات وقت جو ہے ہاں اگزاکٹلی میں مباشر زیدی صاحب یہ ذرا بتا دیں یہ جو کہا نا وقت کچھ ایسے وقت پہ ہوتی ہیں ٹائمنگز بڑی ماتر کرتی ہیں پولٹیکس میں ہر چیز پہ اور اب ایک بار پھر سے جو یکے بعد دیگرے جس طریقے سے نون لیگ کے لیے ریلیف ملتا عدالتوں سے نظر آ رہا ہے تو بڑے سوالیاں نشان بھی اس پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا واقعی نون لیگ کے جو ستارے ہیں وہ گردش سے نکل آئے ہیں اور اس کے محرکات کیا ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں شاید مکمل طور پہ تو سادیہ نہیں نکلے ہیں ستارے گردش سے مگر جب شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکلا تھا ان کو زمانت ملی تھی تب ہی یہ چیئر میں گویاں شروع ہو گئی تھی کہ شاید مسلم لیگ نون کے اوپر اب ہاتھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے زیادہ تیز ہو جائے گا اب آپ اسے جو بھی کہہ لیں ایک عام تاثر ہے اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت سے زیادہ تاثر مضبوط ہوتا ہے یہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا الیکشن میں بھی دیکھا الیکشن کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں تو فیلحال تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا ہوا ہے اور اس کی وجہ شاید حکومت کی اپنی پولیسی جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا معاشی طور پر خاصی دگرگو حالت ہے یہ لوگ بہت مشکل سے کوپ اپ کر پا رہے ہیں تو میرا کال میں جو پاوز بھی ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ایز این آپشن جیسے پہلے بھی ہوتا تھا وہ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیکھ کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی آپ کی ضرورت ہے اور جس طرح شہبار شریف صاحب نے خود اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی لڑائی کے مونٹ میں نہیں ہیں اچھے بچے بن کے رہنا چاہتے ہیں تو شاید وہ میسیج جہاں تک جاں بنی یہ تمام چیزیں ہونے کی جو اچھی اچھی چلتی آرہی ہوں کے لئے بلکہ شاہ خواہ صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں قانوندان ہیں مگر جب ہفتے کو ایسی زبانت ہوگی تو ظاہر ہے میرا آپ کا ماتھا تو تھنکے گا اور آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ کیا یہ سہولت عام آدمی کے لئے بھی ہو سکتی ہے میرے آپ جیسے کے لئے بھی ہو سکتی ہے جو شاید عام آدمی نہیں ہے تھوڑے سے elevated position میں ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا مگر ہمارے لئے بھی شاید یہ ممکن نہ ہو کہ ہم کسی بھی عدالت سے جا کر کے ہم سیٹرڈے یعنی ہفتے کے روز ہم رمانت لے سکیں تو یہ چیزیں بلکل سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے جو بھی گارنٹرز ہیں حکومت کے وہ تھوڑے سے پریشان ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اسی اس میں آپ یہ دیکھ رہی ہیں ریلیف مل رہے ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے آپ اس کو کانسپیریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بدفتمتی سے ہمارے ہاں جتنی بھی کانسپیریسی تھیوری کچھ بھی کہہ لیں بلکل ڈیل کہہ لیں ایسے ملتے جلتے بہت ساری ٹرمینولوجز آج کل مارکٹ میں ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کی طرف چلتی ہوں جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ڈیل ڈھیل ڈیل 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 جو بھی نام دینا ہے مبشری زیادی صاحب نے بلکل صحیح کہا ایک تو یہ میں تو ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اب آپ کا تجزیہ اس پر جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کہا کہ حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے بھی شاید وہ ایک آپشن جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے اور تھوڑا بہت ریلیف جو ہے اس کے بات سے بھی ملنا شروع ہو گیا لیکن کیا وجہ ہوئی کے وہ اتنے بلند و بانگ اور اتنے زور زور سے انچے انچے نعرے ڈیل کے ڈھیل کے نہ ہونے کے وہ بھی تھمتے چلے گئے اور این ار او کی جو بازگشت ہے وہ بڑھتی چلی گئی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ریلیف مل رہے عدالتوں سے نون لیگ کو جی سادیہ میں تو اس میں صرف ایک چیز دیکھتا ہوں دیکھیں مبشر صاحب بھی اپنی صاحب رائے ہیں انہوں نے حق پہنچتا ہے وہ اپنی ایک رائے رکھیں اسی طرح شاہ خاور صاحب بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور ہمیں ایک دوسری کے رائے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے لیکن میں اگر یہ سمجھ دوں اور یہ تاثر بنے کہ جی بائی ڈیزائن ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو پھر مجھے ایک اور چیز ماننی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اسی ملک کے قوانین کے تحت جہاں ان کو فلیکسیبلیٹی نظر آتی ہے وہ دیتے ہیں کیونکہ انہی عدالتوں کو اگر جہاں مرضی کے فیصلے نہ دیں تو بہت سے بھرے ہوئے ہیں اگر یہ مرضی کے فیصلے پیپرز پارٹی کے نہ دیں تو کینگرو کوٹس بن جاتی ہیں اور اگر یہ سزا دے دیں جہاں گین خان قرین کو اور ان کو تو ججز بھرے اچھے اور انڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں سر ایک سیکنڈ پلیز میرا سوال جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ان کو کہیں کہ جناب یہ مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نائنصافی ہوئی وہ تو ہر کوئی کہتا ہے جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے بھر جو آپ نے کہا ججز کے حوالے سے کہ بغض سے بھرے پڑے ہیں اور یہ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ کینگرو کوٹس ہیں مرضی کا فیصلہ نہیں آیا تو یہی سب کچھ کہا گیا تو کیا ایک عام آدمی جس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے یا جس کے مرضی کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تو اس کو توہین عدالت اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور یہ والے الفاظ عام آدمی بھی استعمال کر کے کہ عدالتوں کو انڈر پریشر لا سکتا ہے کہ اس نے ریلیف اگر حاصل کرنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے کہ ججز جو ہیں بغض سے بھرے پڑے ہیں سادیہ میں وہی بات کہنے کی طرف جا رہا تھا کہ اس وقت تاثر یہ مل رہا ہے کہ اشرافیہ کے لیے قوانین بھی الگ ہیں اشرافیہ کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے ایک عام آدمی کو نہ نہ تمام ہارٹ پیشنٹس کو اور نہ ان تمام قیدیوں کو جن کی ابھی تک اپیلیں سپیریر عدالتوں میں چل رہی ہیں سینئر عدالتوں میں چل رہی ہیں اور حتمی فیصلہ نہیں آیا ان کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا اگر تمام یہ عدلیہ ہماری ایک ہی فیصلہ کر دے کہ اس وقت تک کوئی شخص جیل نہیں جائے گا جب تک حتمی فیصلہ جا اس کی آخری اپیل ٹرن ڈاؤن نہیں ہوتی اس کے ریزلٹ تک کوئی جیل نہیں جائے گا تو بڑا اچھا فیصلہ ہوگا ہو جانا چاہیے لیکن اس وقت تاثر یہ مل رہا ہے کہ اشرافیہ کے لیے قوانین الگ ہیں عام آدمی کے لیے الگ ہے جو بائیس کروڑ عوام میں بے حیثی پھیلا رہا ہے میرے خیال میں یہ اس طرح کے فیصل سے سوال تو اٹھیں گے لیکن ہم میری اور آپ کی جو ہماری بھی اور یہ اس پہ تو آئی تنک سب ہی اتفاق کرتے ہیں کہ جی دوہرہ پیمانہ یا دوہرہ میار آپ کو انصاف کا ملتا ہے اس ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے اس کے بہت سارے مظاہرے ہم نے کئی اوکیزنز پہ دیکھے بھی ہیں ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ سے یہ کہتی آئی کہ جی نون لیگ جو ہے وہ اس قدر انٹریجٹ ہے کہ اس کی جڑے جو ہے وہ تمام ہی اداروں کے اندر آپ کو نظر آتی ہے بیروکریسی کے اندر دیکھ لیں باقی کسی ادارے کے اندر دیکھ لیں اور صرف نون لیگ نہیں عدالتوں کے حوالے سے پچھلے دلوں اعتزاز احسنز ہمارے پروگرام کے اندر کیا کہا تھا وہ ذرا سنائے گا پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کا رویہ نواز شریف خاندان پر نرم رہتا اور یہ اسٹوریکل اس میں ماضی کی مثالیں دے سکتا ہوں یہ پکڑے جاتے ہیں ان کے ٹیپ ریکارڈنگز ان کی چلتی ہیں کہ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں سپیریئر ججز کو اور ان سے فیصلہ زبردستی کروا رہے ہیں وہ تین جج فارغ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں جن کے پاس ایک انسٹیٹوشنل ایک سمپتی مائنڈ سیٹ ہے کوئی ان کے اوپر ان کو تو ایک آزادی ہے جو میں نہیں سمجھتا کسی اور کوئی اعتزاز صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے کہ یہ سسٹم کے لادلے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ججز کو دھمکیاں دیں اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا البتہ وہ ججز ضرور فارغ ہو جاتے ہیں شاہ خابر صاحب کے اور باقی مہمانوں کے اس پہ کیا رہے ہیں جانتے ہیں ایک وقت پہ موسیقی 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 رہی اس کے بہت سارے فیسز تھے آپ نے دیکھا کہ آپ ڈوسوس کیس تمیز الدین کیس بیگم رسود بٹو کیس اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز کو جو ہے ان کو ویلیڈیٹ کیا ہاں ایک چیز ہمیں جو ایک امتیازی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو پہلی اسمبلی آرٹیکل ففٹی ایٹو بی کے تحت جو ڈیزول ہوئی تھی وہ جو بحال ہوئی تھی وہ نواز شریف صاحب کی ہی تھی تو یہ تو ایک چیز تاریخ کا حصہ ہے اس میں کیا چیزیں تھی کیا نہیں تھی اس پہ بہت نبی بحث ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ایسے ہیں جیسے کہ وہ تیارہ سازش کیس تھا اس میں بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی کہ سرڑھے نو سال کے بعد وہ اپیل جو ہے وہ سمات کے لیے منظور ہوئی اور اس کو علاو بھی کیا گیا تو ایک چیز جو ہمیشہ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو وجودہ طریقہ کار ہے ابھی ہے نہیں I know it's hard to say but لیکن 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 ایک چیز ضرور ہے کہ پلٹیکل گورنمنٹس کا یہ ہمیشہ سے یہ یہ رہا ہے ان کا سٹائل رہا ہے یا ان کی ایک ایک موڈس اپرینڈ آئے رہا ہوا ہے کہ وہ عدلیہ میں یا بیوراکریسی میں اپنے لوگوں کی تائیناتی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کراتے رہے ہیں اور چونکہ پہلا جو طریقہ کار تھا وان سیونٹی فائیو اے کے پہلے جو تھا وہاں پہ گورنر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر کنسلٹیشن ویڈ ڈی چیف جسٹس آف پاکستان انڈ اس پہ تائیناتیاں ہوتی تھی اور اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی سکروٹری نہیں ہوتی تھی اور وہ ویمز انڈ ویشز آف ڈی گورنمنٹس کے تحت جیجز تائینات ہو جاتے تھے ٹھیک تو اس میں دیفنیٹلی ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جس کا جہاں پہ کوئی ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرایا وہ الگ بات ہے کہ وہ جب ہماری آئی کوٹس یا سپریم کوٹس کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ ان کی حیثیت غیر جانبدار رہ سکتی ہے وہ کسی کی پریشر میں نہیں ہوتے لیکن ابھی بھی جو طریقہ کاری ہے بٹ رہتی ہے یا نہیں آپ نے پھر دیکھا نا آپ دیکھا کہ آپ جب ایک بہت مشہور کیس تھا جبکہ بہترمہ بن نظیر بٹو آصف زرداری کے خلاف ایک فیصلہ آیا اور اس کی پھر ٹیپس نکل آئیں اور اس کے نتیجے میں دو معزز جج ساہبان جو اس وقت ایک ہائی کوٹ کے جج تھے ایک سپریم کوٹ آف فاکستان میں چلے گئے ان کو ریزائن کرنا پڑا لیکن ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں ہوئی اور یہ یہ چیزیں ہیں خود تسابی کا جو ایک نظام ہے ہماری آلہ عدلیہ میں بھی وہ بھی بدکسپتی سے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی جج ساہبان جن کے خلاف مس کنڈکٹ کے کیسے سپریم جوڈیشنل کانسل میں ہیں بڑے عرصے سے پینڈنگ ہیں کچھ جھوٹے بھی ہوں گے لیکن اس کو ابھی فیصلہ نہیں ہوتا ابھی پچھلے دن ہوئے ایک اور جج صاحب نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن اس پہ پھر ایک بات یہ بھی ہے میں یہ نہیں کہہ جیسے ابھی جیسے اس فرح خرفان خان نے اپنا ایک ریزائن کیا اور آٹھ صفوں کا انہوں نے ایک تحریری ریزائن کی وجوہات بھی بیان کی جس سے بھی بہت سارے سوالیاں نشانات اٹھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عالی عدلیہ میں جو تیناتیاں ہیں ان میں بہت ساری بہتری کی اور اس میں تبدیلی کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے اور اس میں انفورچنیٹلی ہمیں بیسیتیں میں آپ کو اس پہ کام کتا کر رہے ہیں نہ صرف پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت موجودہ حکومت بھی اس کے لئے کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی صرف ایک سوالیاں نشان تو ہے اس پہ چونکہ ابھی ایک سپریم جو جو کانسل ہے وہ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ تحیناتی کرتا ہے اس میں مجورٹی سپیریئر کورٹ کے ججز زیادہ ہیں اور ان کی جو ہے اکثریت اور اس کے علاوہ جو ایک اٹھارویں ترمیم میں ان کوئی سکروٹینی کے لیے آگے ایک پارلیمانی جو کمیٹی رکھی گئی تھی جس میں چار سینٹ کے میمبرز اور چار قومی اس امیلی کے میمبر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بلکل ان کا کردار ریڈنٹنٹ ہو چکا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسٹیوشنل سیمپتی کی بات ہوئی اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مبشر زیدی صاحب ہر ادارے میں پھر تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی تین ڈیکٹ سے سے زیادہ سے پی ایم ایلین جو ہے وہ رول کرتی آ رہی ہے حکمران جماعت وہ خود کو خود کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو حکمران خاندان سے ہیں حکمران جماعت ہے تو ان کے لوگ تو ہیں اس میں تو کوئی انکار کیا نہیں جا سکتا اب یہاں پر تو انٹی نارکوٹیکس فورس کا ایک فیصلہ آیا ہنی فباسی صاحب کے کیس کے اندر جس پر آج لہور آئی کو نے زمانت بھی دے دی لیکن وہ ادارہ جس سے سب ہی تنگ ہیں وہ ہے نیاب کا ادارہ اب نیاب بھی گرفتاریاں کر لیتا ہے ہدکڑیاں لگا کے لے آتا ہے پتہ چلتا ہے شور ہوتا ہے کہ جی بہت ہمارے پاس ان کے خلاف شواہد ہیں وہی جب پروسیکیوٹر جاتا ہے ان کا عدالت میں تو جرمانہ بھی کراکیا آ رہا ہوتا ہے پھر ابھی حالی میں لوگوں نے کہا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی دیکھ لیں اب اب یہ اب میں میں تو نہیں کہتی ڈیل ڈیل بٹ آپ سمجھتے ہیں بہتر انہا پروسیکیوٹر کے پاؤں پہ پاؤں آ جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نہیں جا رہا وہ پیش ہی نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی تو ہیں اور پھر ثبوت غائب ہو جاتے ہیں لہور ہائی کورٹ میں زبان بندی ہو جاتی ہے سارے پروسیکیوٹرز کی وہاں کوئی کیس ثابت نہیں کر پاتے اس کی بھی کوئی کڑیاں یا تانے بانے اسی چیز سے مل رہے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کنائوں میں بات کر رہے ہیں شاید دیکھیں میں تو اشارہ کنائوں میں بات نہیں کرتا میرے خیال میں تو نیاب جو ہے ایک سیاسی انتقام کا ادارہ ہے اور اس نے ہمیشہ سیاسی انتقام کے طور پر اسے ہر حکومت نے استعمال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نواز شریف کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا اس کو سنانباد ہائی کورٹ نے کیسے اڑا کر کے باہر ٹھیک دیا جناب آپ نے گوگل پہ سے جو اینا چیزیں پکڑی ہیں آپ نے پروپرٹیز کی جو ہے وہ ایویلویشن تک نہیں کی ہے تو یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ شاہ حاول صاحب تو بہت سینئر وکیل ہیں جو جونئر وکیل ہیں وہ بھی یہ غلطیاں نہیں کرتے تو نیاب کی جو پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں آج بھی جو کیس جس میں حنیف عباسی کو زمانت ملی وہ کیس بے شک صحیح ہوگا میں خود اس کو کہتا ہوں کہ اپیڈرین کی جو ہے اتنی بڑی مردار وہ ہوئی سارا کچھ لیکن جس طرح سے حنیف عباسی کو سزار دی گئی رات کو نو بجے انٹی نارکوٹیکس کوٹ بیٹھتا ہے اور وہ اس وقت سزا دیتا ہے تو یہ اس سے تو سوالات اٹھتے ہیں انٹی نارکوٹیکس فورس کے اپنے اوپر اٹھتے ہیں اور اس بات پر بھی اٹھتے ہیں کہ کس نے وہ فیصلہ دلوایا کیونکہ اس سے ان کا جو الیکشن لڑنے کا سارا پلان تھا وہ بھی سبوتاج کیا گیا اور روکا گیا اس چیز کو ساکر نصار صاحب بھی جو ہے سابق چیف جسٹس وہ بھی شیخ رشید کے حلقے میں پہنچ گئے تھے اس پر بھی ہماری بات ہوئی تو ایسی بات اتنی سمپل بات ہے نہیں کہ ہم اس کو وہ کرے ہمیشہ سے عدلیہ کے جو ہے ہمارے ماضی میں وہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نیکسس رہا ہے اگر کسی کو ذرا بھی شک ہے تو میں کتاب ہے جیجنگ ڈا سٹیٹ پاولا نیو برگ ہاورٹ کی پروفیسر ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے انیس سو سنٹالیس سے لے کے اور میڈ نائنٹیس تک کہ کس طرح عدلیہ نے آمیروں کا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا جمہوری حکومتوں کو گرانے کے لیے اور یہ اسٹیٹ ایڈ پیکٹ ہیں کچھ کی سائٹیشنز تو شاہاور صاحب نے بھی کر دی ہیں کیا گیا میں اگر یہ نہیں کہہ رہا کہ میرٹ نہیں ہے ان ایلیگیشنز میں کرپشنز کی بلکل ہوگا لیکن جس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے جس طرح کرپشن لیکن آپ کی پاس دروس ہے کہ جس طریقے سے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس سے لکھے جاتے ہیں جی بلکل تو وہ اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ بات کریں عربوں کی کرپشن کی فیصلہ آپ دے رہے ہیں اقامہ کے اوپر اس کے علاوہ آپ ایسی چیزیں تو ظاہر ہے جب سیاسی کیسز عدلیہ لے گی تو عدلیہ کے اوپر بھی آوازیں اٹھیں گی کہ جناب آپ کیوں سیاسی کیسز ایکسیپٹ کرتے ہیں سوال وہی بنیادی جو آپ نے شروع میں اٹھایا جو اس پہ ہم بھی بات کریں کہ کیا عام آدمی کے لیے بھی عدلیہ کا وہی پیمانہ ہے جو ہماری اشرافیہ کے لیے ہے یہ بات اگر جس روز تیہ ہو جائے گی اس روز بہت سے حالات بہتر ہو جائیں گے اور وہ ہمیں اللہ کرے ہو ہماری امیدوں کہ برعکس لیکن امید اب بھی نہیں ہے کہ فیل فور جو ہے یہ چیز ہوگی یا کوئی مستقبل قریب کے اندر ہم دیکھیں گے اور اسی دعا کے ساتھ کہ یہ غلط ہو یہ جو سوچ رہی ہوں میں یہ غلط ہو میں ایک بریک لینوں پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاتی ہوں اور یہ جو ہم پروگرام کے اندر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ یہ جو ریلیف ہے یا ایک جو تاثر ہے کہ جناب نون لیک پر تو اس ٹائم پہ ہاتھ پھر ہلکا رکھا جا رہا ہے اور سارے کا سارا فوکس شفٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہو رہا ہے یہ شاید پیپلز پارٹی کو خود بھی اس کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ بلاول صاحب نے اس کا ذکر کیا ٹرین مارچ کے دوران بھی وہ خطاب میں اپنے یہ بات کر رہے تھے جس دن نوازشیف صاحب کو زمانت ملی یا پھر شہباز شریف صاحب کا بھی نام ای سی ایل سے نکلا تو انہوں نے مبارک بات دی انہوں نے نارو کی طرف اشارہ کیا تو پیپلز پارٹی یہ سب چیزیں جانتے بوجھتے جو بلاول صاحب نے کہیں ہیں کہ اگر واقعی ان کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو این آر او دیا جا رہا ہے تو ایسے میں کیا حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے گی مولانا صاحب کا ساتھ دے گی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ٹرین مارش کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی زمانت ہونے پر اور شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے خارج ہونے پر کن تاثرات کا اظہار کیا تھا پہلے وہ سناتے آپ کو خان صاحب نے کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا میں مبارک بات دیتا ہوں میانواز شریف صاحب کو کہ ہمینٹیری گرامٹس پہ وہ اب اپنا حلاج کروارا ہے خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا میں مبارک بات دیتا ہوں شباز شریف صاحب کو جنرل صاحب خان صاحب نے انہوں نے کہا کہہ رہے تھے کہنا رو نہیں دیں گے خان صاحب یہ کہتے آئے مسلسل انہوں نے نعرے لگائے لیکن پھر وہ دونوں چیزیں جو ہوں ہی ان کا ذکر بھی بلاول صاحب نے کر دیا تو یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے بوچھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا ساتھ کسی حکومت مخالف تحریک میں دے گی پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں دیکھیں سادیہ بات یہ ہے پہلے میں ایک مختصر بات کر لوں جو پہلے ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ شاہ خاور صاحب نے بڑا ایک شکہ بند بات کہی کہ ہماری عدالتوں کا ماضی کوئی ایسا تابناک نہیں رہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اس میں جنہوں نے حملہ کیا عدالت پہ انہیں ریلیف ملی ساڑھے نو سال کے بعد تیارہ کیس میں بھی ریلیف مل گئی اور ابھی جس طرح مباشر صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑھے نو بجے رات کو فیصلہ نارکوڈکس کورٹ سے کروایا گیا تو پھر اسی طرح بارہ بجے رات کو جیل کے دروازے بھی کھول دیئے گئے اور جن کو ریلیف دینی تھی رات بارہ بجے ان کو ریلیف بھی دے دی عدالت سے نکال دیا تو اس طرح کے فیصلے تو ہوتے آئے ہیں جس کی وجہ سے کبھی ڈکٹیٹرز کو ریلیف دیا گیا ایک کو بھی نہیں تینوں کو دیا گیا تینوں بار نظریہ ضرورت نے جنم لیا اور بار بار جنم لیا اور ڈکٹیٹرز کو بھی ریلیف ملتی رہی باوردی جنرل پریزنٹ بھی الیکٹ ہوتے رہے تھے ملک میں اور کسی نے کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی عدالتی نظام نے تو یہ تو ہمارا میرے خواہد میں جیسا ملک ہے اسی طرح کے عدالتی نظام ہے اور ایسا ہی چلتا رہا ہے اب رہی بات جو کہہ رہے ہیں بلاول تمام سیافتدان جب جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ہیں تو اپنی کہی ہوئی بات کیونکہ انہوں نے مخالف کے بارے میں ہی کچھ کہنا ہے لیکن جہاں ان کا مفاد مشترک ہوگا جہاں ان کی کنورجنس آف انٹریسٹ ہوگی وہاں اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں لیکن اس وقت اس کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ مسلم لیگ نون نواز اور مریم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب تک ان دو کا کیس پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ حتمی فیصلہ اس پر نہیں دے دیتی اس وقت تک وہ کہیں پہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اور وہ پیپلز پارٹی کو مضبوط نہیں کریں گے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کا کیا جی ان کا بھی یہی ہے ان کو بھی نواز شریف بہت دیر سے سپورٹ کریں گے کیونکہ حمزہ اور شہباز اگر تو ان کے لیے ریلیف لینے کے لیے بیہائنڈ ڈا ڈا ڈور کوئی کردار ادا ہو رہا ہے یا کوئی ڈیل یا ڈیل ہو رہی ہے تو اس وقت تک تجھے خاموشی بھی رہے گی اور دور دوپ بھی لگی رہے گی کیونکہ جب چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو کیاس آرائیاں تو ہوتی ہیں اور کیاس میں بھی کروں گا کیاس مبشر صاحب بھی کریں گے اور کیاس شہاہ خاور صاحب بھی کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو میربانیاں ہیں اور ریلیف پہ ریلیف مل رہی ہے اور اشرافیہ کے لیے قوانین الگ ہیں لیکن جب اینارو کی بات کریں تو سب سے بڑے بینیفیشری پیوز پارٹی اور ایم کیو ایم ہی تھے اس وقت جب ان کو ریلیف ملی تو انہوں نے انگلیاں اٹھائیں تو یہ اس طرح کا ہماری سیاسی پس منظر میں اور یہ جو سیاسی بسات ہے یہ ایسی بھی جائی جاتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ فیصلہ تب ہی آئے گا جب نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد سیاست کیا روخ اختیار کرتی ہے وہ ایک لاسٹنگ ایفیکٹ ہوگا اور اسی وقت کوئی تبدیلی بھی نظر آئے گی اس سے پہلے تک کوئی ایسا دو چیزیں ایسی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں اس ملک میں جن کے نام پہ ہر چیز ہو سکتی ہے اور وہ دو چیزیں ان چیزوں کا نعرہ لگا کے عوام کو بھی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے چاہے آپ جس مرضی کی بات کر لیں ایک تو جب نظریہ ضرورت آ جاتا ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو اس ملک میں ہمیشہ ہی کام کرتی ہے اور دوسرا جو قوم اور ملک کا وسیط تر مفاد ہوتا ہے نا اس کے تحت بھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں مبشیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے سپریم کورٹ پہ بالکل حملہ کروایا نون لیگ نے اور وہ ان کا ڈارک سپوٹ ہے اس میں سزا بھی ہونی چاہیے تھی مگر ساتھی مشرف کا ہم بھول جاتے ہیں جب انہوں نے پی سیو پہ حل دلوایا ڈکٹروں نے جیجز کو تو اس وقت تو اچھے جیجز تو وہ خود اپنے ہاتھ سے فارغ کیے جنرل زیاء الحق نے بھی جنرل مشرف نے بھی سب نے تو اب ہم ایک سائٹ بھی نہیں ڈال سکتے گے صرف سیاستدان ہی جیجز لگاتے رہے ہیں ڈکٹیٹرز بھی جیجز لگاتے رہے اور فوجی ڈکٹیٹرز لگاتے رہے ہیں این آروں کی ہم بات کرتے این آروں دیا ان کی بات کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہی کیوں وہ ہو جاتا ہے کہ مشرف صاحب نے این آروں دیا وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں دبائی میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے تو اس ملک میں جو این آروں دیتا ہے اس کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے کہ جناب آپ کس بیس پہ این آروں دیتے ہیں ان کو کب سزا ملے گی مباشر صاحب میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے این آروں دیا تو بہت اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں نظریہ ضرورت دینے والی بھی عدالتیں پی سی او پہ حال فٹانے والی بھی ججز اور ان کو ویلی ڈکٹیٹرز کو ویلی ڈیٹ کرنے والی بھی ججز تو اسی کے اندر سے کمارڈیٹی تو آویلیبل رہی ہے نا عدالتی نظام تو چلتا ہی رہا ہے ایک قسم کے جاج نکالے گئے تو دوسری قسم کے جاج آ کر بیٹھ گئے تو ہر ایک نے اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسمنٹ تو کی ہے ڈکٹیٹرز نے تو کرنی تھی کیونکہ وہ تو کانسٹیٹوشن کو ایبروگیٹ کر کے آئے ہوئے تھے لیکن ان کو ویلی ڈیٹ کرنے والی عدالتیں بھی موجود تھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کا سارا نظام ہی ایسا رہا ہے وہ کریں ٹھیک ہے آئی آئی گاٹ یو پوائنٹ ٹھیک ہے سارے کے سارا نظام ایسا رہا ہے بٹھ ہم اب یہی سوچتے ہیں کہ نیا پاکستان ہوگا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی وہ پرانا فرسودہ جو گلہ سڑا نظام نظام میں وہ ختم ہوگا شاہ خابر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ واقعی وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا نیا پاکستان بن جائے گا یا جس طریقے سے حکومت کی پرفارمنس جس طرح آغاز میں بات ہو رہا تھا سپیشلی معیشت کو لے کر چیزیں چل رہی ہیں وہ موقع فرام کر دیں گی ان لوگوں کو پیپلز پارٹی کو نون لی کو مولانا صاحب کو کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں یا آپ جنرل صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی تحریف چلے یہ پولٹیکل ایسپیکٹس کو تو زیادہ ٹش نہیں کروں گا سر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں میں نے بڑے تجزیر سوڑ نہیں آپ میرے پروگرام میں آگے کہتے ہیں نہیں میں پولٹیکل ایسپیکٹس میں یہ گزارش میں اسی اسی یہ تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بہتری ہونا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کی جو پرائیرٹی ہے وہ تو ڈیفنیٹلی لوگوں کو ان کی اکنومک حالت اور ملکی اکنومک حالت کو بہتر کرنا تو ان کا بہت زیادہ جس میں وہ کافی حد تک ان پر سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو نیا پاکستان کا نعرہ ہے وہ نہ صرف پاکستان کی بہتری ہے نہ صرف معیشت کی بہتری ہے بلکہ وہ فرسودہ قوانین جن میں تبدیلی ہونا ضروری ہے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نئے پاکستان کا ایک سنگے میل ہونا چاہیے اب پرابلم یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ایک ماحول کریئٹ کیا جا چکا ہے وہاں پہ بالکل کوئی ہارمنی کی فضا نہیں ہے وہاں پہ بھی تندوتے تلخت زبان ایک دوسرے کیلئے استعمال کیا جاتی ورنہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنا ایجنڈا لے کے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہوتی اور یقینا پی ٹی آئی کا ایک ایجنڈا جو یا ان کا منشور تھا وہ انٹی کرپشن ڈیرائیو تھی جی اس کو آپ سائیڈ بائی سائیڈ جاری رکھیں لیکن کم از کم فوکس نہ بنا فوکس نہ بنا فوکس نہ بنا میں ہی کروں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پارلیمنٹ میں ایک ایسا ماحول بنائیں اور دیگر جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو آن بورڈ لے کر جو مناسب قوانین میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے کئی آئینی آہ ترامیم کی بھی ضرورت ہے کم از کم سائیڈ بائی سائیڈ ایک وہ ایک فضاء کم از کم ضرور قائم کرے کہ جس کے اوپر تمام پریٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہو سکتی ہیں ایسی قانون سازی کے اوپر وہ آج تک ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی افکورس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک ایک ایک جو ہے وہ قانون پاس نہیں ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ آپ قانونی اور آئینی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دے کے چلیں اپنے ایجنڈا کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور لوگوں کو کچھ ریلیف بھی دیں جو کہ بدقسمتی سے لوگوں کی مشکلات جو ہیں ہمیں دن بہ دن مشکل نظر آتی آ رہی ہیں کیونکہ یوٹیلیٹی بلز یوٹیلیٹی کی چیزیں جو ہیں ان کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب وہ ڈیڑھ سال کا ٹائم کہہ تو رہے ہیں عوام کو اللہ کرے وہ ڈیڑھ سال یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال یہ ہو لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ فرام کیا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اچھی فضاء قائم کرنا وہ گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ لیکنگ جو ہے اس میں پائی جاتی ہے وہ خراب میشت کو آئی سی اس ایوارڈ میں تو منتقل کر دیا اب اسد عمر صاحب ڈیڑھ سال کا ٹائم مانگتے ہیں اب اللہ کرے ڈیڑھ سال بار ڈاکٹرز واقعی کہہ دیں کہ مریض صحت مند ہے آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں مبشے زیدی صاحب یہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کرپشن کے خلاف تو ان کی کیمپین رہی ہے اس پہ تو کامپرمائز کریں گے نہیں اور کوئی کہہ بھی نہیں رہا کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کہ احتساب ہو پھر سبکہ ہو یا کروس ڈا بورڈ ہو اس پہ بھی کسی کو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے لیکن نئے پاکستان کو جو نعرہ تھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نئے پاکستان میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوں اور نہیں ہوئی ابھی تک دیکھیں ریفارمز اداروں کے ریفارمز بالکل بھی ان پہ کام نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ارادہ لگ رہا ہے بلکہ بات یہ اور ایک ایف بی آر کو ختم کرنے پنجاب پولیس کے حوالے سے بات ہوئی ناصر دورانی صاحب چھوڑ کر کے چلے گئے تو ہمارا نظام جس حد تک گل سڑ گیا ہے اس کو تو ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا اور اس طرف شاید ان لوگوں کی ابھی اس طرح سے نظر نہیں ہے ہونی چاہیے یہ سب مانتے ہیں کہ ریفارمز کو یہ مہینے میں نہیں ہو جائیں گے اتنا زیادہ پارلمن میں بھی محول ایسا ہوگا کہ وہاں پہ بھی سب بات نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بلکل رابطہ قائم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کی خطو کتابت دیکھی اب میرے خیال میں انہیں بھی تھوڑی لچک دکھانی ہوگی وہ حکومت میں ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے کیسز واپس لے لیں کرپشن کے وہ تو چل رہے ہیں اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کیسز ہم نے نہیں بنایا یہ تو نیب نے بنائے ہیں ہم سے پہلے بنے تو آپ جیسے شاہ خاور صاحب نے کہا کہ آپ لیجسلیشن کی طرف جائیں آپ ریفارمز کی طرف جائیں آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے ادروائز نہیں ہوگا تو کیاس ہوگا اور میرے خواہ پر چیزیں جو ہیں بلکل بھی آجلی پڑے ہیں مجھے اس تحریک کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے گی مولانا صاحب کا یا نونلی کا کوئی آپ کو نظر آتا ہے رمضان عید کے بعد لوگ سڑکوں پر ہوں گے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ٹاک شو موڈ میں ہیں ٹاک شوز کے ہمارے لیے وہ مواد ضرور دے جاتے ہیں مگر میری کل بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی جب تھر میں وہ ہوا تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی تحریک چلائیں گے نہ ہی مولانا صاحب کی کوئی جو ہے اپنی کوئی ایسی کوشش رنگ لائے گی ابھی تو یہ حکومت آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو تحریک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس لیے چلائی جائے گی اور کیوں چلائی جائے گی حکومت خود اپنی بری طرح سے نتاب ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا زرداری صاحب بھی شہباز شریف صاحب کی طرح خاموشی اختیار کرتے ہوئے کیا وہ بھی کوشش کریں گے فیضیاب ہونے کی آنے والا وقت ہی بتائے گا مبشر زیدی صاحب شاہ خابر صاحب جنرل جازوان صاحب تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ that's all for tonight اجازے دیجئے خدا حافظ موسیقی